ان کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈومیسائل کے جو قوانین ہیں ان پر چینجز کلائے جائے اور چینج کا مقصد یہ ہے کہ جو نون کشمیریز ہیں انہیں ریزیزنس کا رائٹ دیا جائے پراپٹی اونشپ دی جائے آرٹیکل پینتیس ایک ہوتے پہلے تبدیل کیا حضف کیا آئین سے اور اب اس ڈومیسائل کے قانون کی ترمیم کرنے سے وہ ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی ان کی کوشش جاری ہے جنابے والا آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج بھی جو مومنٹ ہے اس پر رسٹکشنز ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ سپلائز ہیں چاہے وہ عدویات کی ہوں چاہے ایسنشل آئیٹمز کی ہوں وہ آج بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہ محدود کر دی گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اس محول میں کوویڈ نائنٹین کا کشمیری مقابلہ کر رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اطلاعات ہیں کہ کوویڈ نائنٹین سے انفیکشن میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور شہادتوں میں اموات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو کرٹیکل میڈیکل اکوپمنٹ ہے جو فرنک لائن ڈاکٹرز کو دستیاب ہونا چاہیے پیرمیڈکس کو دستیاب ہونا چاہیے وہ دستیاب نہیں ہے جنابے والا آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کہ سکول تو بند ہے ہمارے ہاں بھی بند ہے لیکن کوشش کی ہے دنیا نے کہ تعلیم کا سلسلہ ورچول ایڈوکیشن کے ذریعے جاری رہے لیکن ہندوستان میں مقبوضہ کشویر میں ورچول ایڈوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے جو فور جی انٹرنیٹ درکار ہے اس پر آج بھی پابندی ہے اور ورچول ایڈوکیشن سے بچے ہمارے محروم ہیں جنابے والا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹرائیڈک کیمپین جاری ہے کہ دیمنائز کیا جائے مسلمانوں کو اور اسلام پر ایک ضرب لگائی جا رہی ہے کرونا وائرس تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے دو سو نو ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے اس کا ذمہ دار ہندوستان کا مسلمان ہے سوپر سپریڈرز کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے آج ہم نے اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے کس سے محفوظ کرنا ہے کرونا جہاد سے محفوظ کرنا ہے اور یہ اسطلائے استعمال کی جا رہی ہیں جو بڑی تکلیتیں ہیں اور اس کے اثرات صرف ہندوستان نہیں اب یہ اسلام و فوبیا جو ہے وہ ایک سپورٹ ہو رہا ہے گلف میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بڑے تعلقات ہیں آپ جاتے رہتے ہیں وہاں لوگ آج اس طرح کی کیفیت میں ہیں احتجاد کر رہے ہیں لوگوں نے ٹویٹ کیا لوگوں نے اپنی حکومتوں سے شکایت کی ہے میں نے جتنے دنیا امہ کے وزراء خارجہ ہیں ان سب کو خطوط رکھے ہیں بالخصوص ان کی توجہ اس طرح مفضول کرانے کے لیے کہ یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی اور اوائیسی ایک ایسی آگنائزیشن ہے جسے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے جنابے والا آج بھی رات کو گھروں پہ ریڈ ہوتا ہے اور ایک موب کی کیفیت ہے مسلمان جو ہیں کشمیری جو ہیں وہ خوف میں ہیں کہ کب ہم لنچ کر دیے جائیں تو اس کیفیت میں آج بھی وہ زندگی بسر کر رہی ہیں جنابے والا اوائیسی کی جو انڈیپینڈنٹ پرمنٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے انہوں نے ان چیزوں کو ہماری درخواست پر کنڈیم بھی کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن اگیسٹ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہسپتالوں تک جب ان کو لے جاتے ہیں تو امتیازی صلوق بڑھتا جا رہا ہے جو کاروبار ہے پورا ایک سوشل میڈیا پر کیمپین کی گئی ہے کہ کاروبار میں ان کو امتیازی صلوق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کی جو زندگی بھی خطرے میں ہے اور ان کا جو روزگار ہے وہ بھی آج خطرے میں ہے جنابے والا اور یہ صرف شہریوں تک نہیں ہے وہ طبقہ جو ان کی دادرسی کرتا ہے جو ان کی آواز آپ اور میرے کانوں تک پہنچاتا ہے وہ بھی ان کی ضرب سے بچا نہیں ہوا اور آپ دیکھیں کہ وہاں جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے جو ایک انلوفل ایکٹیوٹیز پروینشن ایکٹ ہے اس کا سہرہ لیتے ہوئے صحافیوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو اگر کوئی صحافی وہاں کی صورتحال کے بارے میں لکھتا ہے تو ان کو پولیس سٹیشنز میں تھانوں میں بڑا کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں لکھا ہے یہ رپورٹ آپ کیسے کر رہے ہیں یہ آپ نے آرٹیکل لکھا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے یعنی کہ دھمکایا جا رہا ہے ایف آئی آرز ان پر کاٹی جا رہی ہیں اور ایف آئی آر کے ذریعے ان کو جسے کہتے ہیں نا ذہنی کوفت کا شکار وہ ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں مسرط زہرہ بی بی کا آپ نے دیکھا اوارڈ وننگ فوٹو جرنلسٹ جو اس کے ساتھ انتقامی کاروائیاں ہوئیں آپ کے سامنے ہیں پیرزادہ عاشق جو ہیں جنہوں نے کوویڈ نائنٹین کوویڈ نائنٹین پہ جو اپنی ایک سٹوری لکھی اس سٹوری کو نشانہ بنا کر انہیں ذہنی عذیت دی گئی یہ ہے جنابے والا کیفیت اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جتنی وہاں کہتے ہیں ڈیموکرسی ہے آزادی ہے فیڈم آف ایسپریشن ہے لیکن آپ کشمیر پریس کلپ کو لے لیں آپ کشمیر کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو لے لیں ان کی اسوسیئیشن کو لے لیں آپ ایمنیسٹ انٹرنیشن کو لے لیں آپ انٹرنیشنل پریس انسٹیوشن کو لے لیں آپ کمیٹی فور پروٹیکشن آف جرنلسٹ کو لے لیں یہ سب اپنی کنسرنز کا انہیں ذکر کیا ہے اپنا احساج انہیں ریکارڈ کرایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مقبوضہ کشمیر میں فیڈم آف ایکسپریشن اور فیڈم آف پریس نام کی کوئی چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی وہ کہتے ہیں کہ آج سپیشل لاس کے تحت ہندوستان کی حکومت وہ اپنی پارز کو ابیوز کر رہی ہے ان کو خیال تھا کہ اس کرائیسس میں شاید نرمی برتیں گے شاید جو سختیاں ہیں ان کو لفٹ کریں گے لیکن کوئی آپ نے دیکھا کہ ان کی سوچ میں فرق نہیں آیا لائن اف کنٹرول کو آپ دیکھ لیں جناب چیرمن لائن اف کنٹرول میں جو اکپیشنل فورسز ہیں وہ سلسل سیٹس فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں صرف آپ جنوری سے لے کے آپ تک دیکھ لیں نو سو پچھتر وائلیشنز ہو چکی ہیں فرسٹ آف جنوری سے اب تک جناب والا سیویلینز کم از کم چھے سیویلینز اور انتر کے قریب ایسے سیویلینز ہیں چھے تو شہید ہو گئے اور انتر کے قریب ایسے ہیں جو کرٹیکلی انجڈ ہیں یہ ہے صورتحال ابجیکٹف کیا ہے جناب والا ابجیکٹف ان کا یہ ہے کہ وہ دنیا کی اٹنشن کو ڈائی ورڈ کرنا چاہتے ہیں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں تو وہ ان چیزوں سے لائن اف کنٹرول کی فائرنگ سے وہ دنیا کی اٹنشن ڈائی ورڈ کرنا چاہتے ہیں اور تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ لانچنگ پیڈ سے جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کی یہ وجوہات ہے ہمارا رییکشن ہے حقیقت اس کے برقس ہے پاکستان نے دعوت دی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ انموگب کے ایبزورز ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ان کا ایک بنیادی رول ہے ان کا ایک منڈیٹ ہے آپ اس منڈیٹ کو بروے کار لاتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ذمہ داری دیں کہ وہ ریپورٹ کریں کہ حقیقت کیا ہے اور دیمونٹرائیڈز کی والیشن کہاں ہو رہی ہیں جناب والا میری بات میں ختم کرتے ہیں پہلے یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کچھ ڈیپلومیٹک انیشیٹیوز پاکستان نے لیے ہیں اور ان ڈیپلومیٹک انیشیٹیوز کے دیرے دیرے اثرات سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا کہ آج انٹرناشنل کمیونٹی جو ہے وہ آج بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ جو بنا رہی ہے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیموگریفک ڈیموگریفی کو جو آلٹر کرنا چاہ رہے ہیں اور سٹرکچرز کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں پوری انٹرناشنل کمیونٹی اس پر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے جنابے والا جو سیکیورٹی کانسل ہیں سیکیورٹی کانسل ایک نہیں تین مرتبہ پانچ اگست کے بعد تین مرتبہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو زیرے بیعث لا چکی ہے اور یہ پچپن سالوں کے بعد یہ نہیں مسئلہ پچپن سالوں مسئلہ تو پرانا ہے لیکن پچپن سالوں کے بعد یہ اس طرح سے اس پر یہ فوکس آیا ہے سیکیورٹی کانسل میں ڈسکس ہوا ہے جنابے والا سیکیورٹی کانسل کی جو ہمارے سیکیورٹی جنرل ہیں اپنا اقوام متحدہ کے ان کی جو آٹھ اگست کی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی اس کو آپ کا مطالعہ فرمائے دونوں نے بڑی واضح پوزیشن دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کیا جو 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 ان کا موقف ہے اس کی نفی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انٹرنیشنلی ریکنگائیز دسپیوٹ ہے اس کی سلامتی کانسل کی جو قرار داتے ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے حل طلب مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں اس کو گون ہونا ہے چارٹر آف دی جنرائیٹی نیشن سے اور وہ جو اپلیکیشنز ہیں اپلیکیبل سیکیورٹی آنسٹر ڈیزولوشنز وہ اس پہ لاغو کل بھی ہوتی تھی آج بھی لاغو ہوتی ہے اور یہ جو تاثر دیتا ہے ہندوستان کا یہ جو ہمارا انٹرنل میٹر ہے پاکستان کون ہے بولنے والا دنیا کون ہے بولنے والے اس کی نفی کرتا ہے جو سیکیورٹی جنرل کا یہ موقف ہے سیکیورٹی کانسل میں جنابے والا کنسلٹیشنز سولہ اگست کو ہوتی ہیں اور وہ بھی ریئر فرم کرتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جنابے والا پھر آپ دیکھیں آپ ہی کے یہاں ایوان میں جوائنٹ سیشن ہوا صدر طیب اردوگان آئے اور انہیں کیسا واضح موقف اختیار کیا اور انہیں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا پاکستانیوں کو ترکوں کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا پاکستان کو عزیز ہے اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ ایکسپیشن او کنسرن فیوری میں سیکیورٹی کانسل میں آیا یومن رائٹس کا ذکر آیا پھر آپ بارہ مارچ پہ آ جائیں بارہ مارچ میں یہاں ایک برطانیہ کا ایک پارلیمنٹی ڈیلیگیشن آئے انہوں نے پوری کوشش کی ہندوستان جانے کی مقبوضہ کشمیر جانے کی ان کو اجازت نہیں ملی اور وہ یہاں آئے ہم نے ان کو بلکم کیا ہم ان کو آزاد کشمیر لے گئے ہم نے کہا سوال کیجئے لوگوں سے ملیئے جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھئے تو انہوں نے وہاں جا کے کیا کہا انہوں نے کہا فرق صاف ظاہر ہے پاکستان کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا اور ہندوستان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا اور ہم نے ان کو استقبال کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اوائیسی کے سیکرٹی جنرل آپ دو سے چھے مارچ یہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ خود جا کے جو لائن ایف کنٹرول پہ بھی جاتے ہیں اور ان کے جو تاثرات ہیں وہ بھی وہ کلم بند کر چکے ہیں میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے پاکستان کا جو ڈیپلمیٹک آؤٹریچ ہے اس نے امپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو چاہے ہیومن رائٹس آرگنازیشنز ہو آج وہ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کمیشنر جو ہیں ہمارے ہائے کمیشنر جو ہیں ہیومن رائٹس کی اقوام اتحدہ کی مشیل گاشلے انہوں نے خود اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس پہ ایک کنسرن کا ذکر کیا ہے پھر آپ دیکھیں پارلیمنٹیلینز صرف آپ کے ہم متفقہ کراردادیں نہیں آئیں آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے علاوہ آپ دیکھیں یوکے ہاؤس آف کامنز میں آپ یوئس کانگرس کو دیکھیں یورپین پارلیمنٹ کو دیکھیں یہ آج پنتالیس میمبران ہاؤس آف کامنز ہیں جنہوں نے ایک اپنا لیٹر سائن کر کے لکھا ہے سیکٹی جنرل کو اور انہوں نے ان کی توجہ محضور کرائی ہے ان کے غیر قانونی اقدامات کے بارے ہوئے اسی کے قریب یوئیس کانگرس میں ہیں جنابی چیرمن جنہوں نے اپنی کنسرن ذکر کیا ہے یومن رائٹس وائلیشنز پر ذکر کیا ہے اور وہ کم از کم اس وقت دو پبلک ہیرنگز ہو چکی ہیں ان دی یوئیس کانگرس اور آپ دیکھیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ایکسپریس کیا ہے کنسرن لگارڈنگ الیگل ڈیٹینشنز اسی طرح آپ دیکھیں جو آپ کی شاہ صاحب ٹائم کی کمی ہے اس لیے اگر میربانی کر کے وائل رائٹ سر میں میں ختم کر دیتا ہوں میربانی میں آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا ابجیکٹیف کیا ہے پاکستان کس طرح کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کا دفتر خارجہ کیا ابجیکٹیف کیا ہے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف پڑھ دیتا ہوں نمبر ایک ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو اکاؤنٹوبل ٹھرائے جائے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں they should be held اکاؤنٹوبل ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ابزرورز کو اجازت دی جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیل جائیں اور ویریفائے کریں ان رپورٹس کو جو حملے سامنے آ رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو لاکڈاؤن ہے ان ہیومن لاکڈاؤن ان کو فل فور اس کو ہٹایا جائے ہم کہتے ہیں کہ جو رسٹکشنز ہیں on movement peaceful assembly کی جو قدغنے ہیں ان کو ہٹایا جائے ہم کہتے ہیں provision of food and medical supplies پہال کی جائیں ہم کہتے ہیں جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے ہم کہتے ہیں کہ جتنے draconian laws ہیں چاہے armed forces special powers act ہے چاہے public safety act ہے ان کو فل فور ختم کیا جائے ہم کہتے ہیں کہ جو نو لاکھ کے قریب ہندوستان کی occupation forces ہیں ان کو فل فور withdraw کیا جائے اور ہم کہتے ہیں جو reversal of illegal steps of 5th of august ان کو reverse کیا جائے so in conclusion جنابے chairman پاکستان بڑا اور یہ آپ کی وسادت سے اس ایوان کی اجازت سے پاکستان ہندوستان کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ highlight کرتے رہیں گے جو ریاستی دہشتگردی وہاں جاری ہے جو پرپا ہے ہم اس کو international forum پر انشاءاللہ اس کو ہم highlight کرتے رہیں گے جو fundamental rights کے denial ہیں اس کو ہم اٹھاتے رہیں گے اور جو right to self determination کی آپ کی خواہش ہے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کل بھی تھا پاکستان آج بھی ہے پاکستان کی سیاست میں سو اس تلافات ہو سکتے ہیں جناب والا پر مسئلہ کشمیر پہ یہ ایوان یہ قوم سب ایک ہے شکریہ سینیٹر سندار شفیق ترین صاحب شکریہ جناب شیرمن صاحب آپ کا صبح سے بارہ بجے سے کنٹینیولی آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو پھر بھی کبیوٹ کے باہر جا کی واپس آ جاتے ہیں شیرمن صاحب آج کا اجلاس کرونا کے حوالے سے سارے دوستوں نے اترازات بھی کی تجاویز بھی دیئے ہیں سب نے اپنی تفصیلی بات کی میں زیادہ تفصیل سے نہیں بولوں گا سرسی کرونا کے حوالے سے بات کروں گا اور اپنے صوبے کے حوالے سے کیونکہ ایک وبا ہے اور عالمی مسئلہ ہے اور بلوجستان جو ہے وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے کوئی فیسلیٹیز نہیں ہیں ہمارے جتنے بڑے آسپیٹرز ہیں